حکم آئے گا حیثیت کی خلاف اور حکم آئے گا چاہت کی خلاف اور حکم آئے گا اچھے جذبے کی خلاف ہمارا جذبہ یہ ہے ہم یوں کریں ہم یوں کریں حکم آئے گا اس کی خلاف حضیبیہ کے موقع پر صحابہ کا جذبہ عمرہ کرنے کا تھا اچھے جذبہ ہے لیکن حکم آیا کہ نہیں عمرہ چھوڑ کے واپس جاؤ ہم حق پر ہیں اللہ کی حمدد حق ہے عمرہ عبادت ہے ہم کیوں دب کر صلاح کریں عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر آرے ہوئے تھے کہ کیوں نہ ہم عمرہ کریں اور کیوں واپس جائیں کیوں دب کر صلاح کریں لیکن حکم یہ ہے کہ نہیں ہم صرف تمہیں حرام سے روکنے میں نہیں آزماتے بلکہ اچھے جذبے میں بھی حکم دیتے ہیں کہ دیکھنا جاتے ہیں کہ تم اپنے اچھے جذبے کو بھی چھوڑتے حکم پر نہیں چھوڑتے اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ حرام سے بچنے کا حکم یہ اتعاد کا اتنا بڑا امتحان نہیں ہے جتنا کرنے کے کام سے روکنا اتعاد کا امتحان ہے صحابہ کرام ایسے بابند رہتے تھے کہ جو حکم ہے اس کو پورا کر دیں گے چاہے وہ حکم ہمارے جذبے حیثیت کے کتنا بھی خلاف ہو کہ عمرہ عمرے کا جذبہ اور حکم آیا کہ نہیں واپس جاؤ یہ حکم صرف مشرقین مکہ کا نہیں تھا یہ حکم اللہ کا تھا اللہ کے رسول کا تھا آپ صلاح کریں تب کر ٹھیک ہے حکم ہے چلو جو کہے کہ اپنے جذبے کو نبی کے حکم پر قربان کر دو تو اللہ تعالیٰ اس کے بجے میں تمہیں فتح دیں گے فرماتے تھے صحابہ کہ تم تو سمجھتے ہو کہ فتح مکہ مکہ ور حملہ کرنا ہے ہم جانتے ہیں نہیں فتح مکہ یہ نہیں ہے فتح مکہ تو حدیبیہ ہے حدیبیہ فتح مکہ ہے کہ تم کر سلائے کر لی حکم پرا کر دیا جذبے کے خلاف یہ مثالیں ہیں اتعاد کی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کو چنا جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے اوائلہ سے ثوام صاحب آگے دربیان ان سے فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ کیسے حکم دیا سیدھا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ وہ صحابی سنتے ہی دھوڑے پوچھا نہیں آپ سے کیوں کیا وجہ ہوئی میں آپ حکم پرا کر دوں گا آپ مجھے صرف وجہ بتا دیں آپ مجھے صرف وجہ بتا دیجئے کہ کیا وجہ ہوئی حکم سے انکال نہیں ہے میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں اتنا بھی نہیں کیا دھوڑے فورا آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو کہ حکم پرا کرنے جا رہا ہوں وہ یہاں ہو ہمیں بھیجا گیا ہے بتوں کو توڑنے کے لئے اور رشتوں کو جوڑنے کے لئے بتوں کو توڑنے کے لئے اور رشتوں کو جوڑنے کے لئے بھیجا گیا ہے ہم دیکھنا چاہتے تھے صرف کہ تمہیں ہم سے زیادہ محبت ہے یہاں اپنے باپ سے زیادہ محبت ہے ہم یہ دیکھنے چاہتے تھے تو کامیاب ہو گئے امتحان میں ایک عورت جس کو جزان کی بیماری تھی کور کا مرض تھا وہ بیت اللہ کے تواف کرتی تھی زمین پر گھسر گھسٹ کر عمر علیہ اللہ حسین کو تواف سے روک دیا مہے اللہ کی بندی لوگوں کو عذیت نہ دے تواف چھوڑ اپنے گھر بیٹھ جا تواف چھوڑ دیا اس نے وہ گھر بیٹھ گئی حکم ہے امیر کا میں تواف کے جزدے کو نہیں دیکھوں گی امیر کے حکم کو دیکھوں گی پھر دور کی شہادت ہو گئی اس نے کہا کہ جا جا کر تواف کر تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کی اتعاد کروں اس کے حیات میں اور نافرمانے کروں اس کے مرنے کے بعد یہ نہیں کر سکتا میں تواف نہیں کروں گی امیر کا حکم ہے اسے کہتے ہیں اتعاد اس پر ہوتا ہے لاکھ کے طرف سے انتخاب اسے کہتے ہیں اتاعت اس پر ہوتا ہے وہاں کے طرف سے انتخاب اسے کہتے ہیں اتاعت